ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدید شہزادے کی پریس کانفرنس پاکستان آپ تیار ہو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد مری لاہور کراچی میں بڑے بڑے منصوبہ پر کام شروع پاکستان کی قسمت بدلنے کا وقت آ چکا عمران کھان کی پولیسی نے عرب شہزادوں کو کیسے پاکستان میں عربوں ڈولرز لگانے پر مجبور کیا ایک کے بعد ایک بڑی کامیابی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ متحدہ عمرات کے ولی اہد شیخ زید کب پاکستان آئیں گے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ ناظرین متحدہ عمرات نے پاکستان میں خزانے کے موں کھول دیئے پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑے پروجیکٹس کا آغاز ایمرٹیز ریزورڈ کمپنیوں کا پاکستان میں پہلا منصوبہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ اسلام آباد اور مری کے قریب ایکسپس وے تعمیر رہائشی منصوبے تعمیر کرنے کا فیصلہ ایک ایک دو دو اور تین تین بیل رومز کے اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز بنانے کا اعلان دوبائی کی دو معروف پینل قوامی ریل سٹیٹ کمپنیوں نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا دوبائی کے نامور ریل سٹیٹ کمپنی سومانہ ڈیولپرز اور ایچ این ایس ریل سٹیٹ نے دوبائی میں ایک پیس کانفرنس کے دوران اپنے مجھدر کا اشتراک اور پاکستان میں مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں میڈیا کو بتایا تو پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس سے پہلے دونوں اداروں کے آل افسران کے درمیان اشتراک کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئے پیس کانفرنس کے موقع پر دوبائی میں پاکستان کے کونسل جنرل حسن افضل خان کونسل خانہ اور دونوں کمپنیوں کے آل افسران نے شرکت کی پاکستان کے کونسل جنرل حسن افضل خان نے پاکستان کے ریل سٹیٹ شعبے میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے پر دونوں کمپنیوں کو مبارک پاہ دی اور اس مشترکہ معاہدے کو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خوش آئین قرار دیا ناظرین یہ سرمایہ کاری متحدہ اور مرات میں رہنے وارے پاکستانیوں کے لیے ایک فقر کی بات ہے کہ امرات کے سرمایہ کار ان کے ملک میں ریل سٹیٹ کے شعبے میں بین القوامی میار کے ریل سٹیٹ منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں سلمانہ ڈیولپرز اور ایچ این ایس ریل سٹیٹ اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر پاکستان کے ریل سٹیٹ کے شعبے میں جدید سہولتوں سے آرازتہ منصوبوں کی تکمیل کریں گے جو کہ پاکستان کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا موتدد ایوارز یافتار ریل سٹیٹ کامپنی سلمانہ ڈیولپرز کا شمار مشرق عوض کی پہلی پچاس ریل سٹیٹ کامپنیوں جبکہ یو اے ای میں پہلے بیس ریل سٹیٹ ڈیولپرز میں شامل ہوتا ہے سال دوہزار اکیس میں سب سے دادہ رہائشی یونٹ فروغ کرنے پر سلمانہ ڈیولپرز دوبئی میں سولمے نمبر پر آیا ہے یہ نمائیہ پوزیشن سلمانہ ڈیولپرز کے چیف اگزیکیٹیو آفیسر عمران فاروقی وسیع کاروباری حکمت عملی کی اکاسی ہے ناظرین سال دوہزار بائیس میں سلمانہ ڈیولپرز یو اے ای میں پہلے سے زیادہ سلمانہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس سے پینتیس فیصد سیل میں اضافہ ہوگا پاکستان میں بڑی خواہشات اور مضبوط ارادوں کے ساتھ سلمانہ کاری کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی کرنسی کے نیچے آنے کے باوجود ملک کا ریال سٹیر شعبہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہے پاکستانی عوام بین القومی میار کے رہائشی منصوبوں کے خواہش مند ہیں ہم پاکستان میں نہ صرف مقامی طرز تعمیر بلکہ عالمی میار کے مطابق رہائشی سہولتوں کو یقینی بنائیں گے جس طرح کہ رہائشی سہولیاتیں دبائی میں متعارف کرائی گئی ہیں آج کے جدید دور میں ڈیویلپرز کو جدید طرز تعمیر کے رجانات کو یقجہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کہ رجانات سمانہ ڈیویلپرز نے دبائی میں متعارف کیے ہیں ناظرین تعمیراتی شعبے میں اس جدد کی وجہ سے سمایہ کاروں نے سمانہ ڈیویلپرز کے منصوبوں میں نمائی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کرونا کی وبا کے باوجود سمانہ ڈیویلپرز کے تعمیراتی منصوبوں میں عوام کی دلچسپی میں کمی نہیں ہوئی اور ہم نے اپنی تعمیراتی سرگرمیوں کو پوری رفتار کے ساتھ جائی رکھا ہوا ہے پاکستان میں اپنے منصوبوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عمران فاروق نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو جدید میار کی مکمل رہائشی کمیونٹی فراہم کرنا ہے اس لئے ہم نے ایک پلوٹ کی بجائے کئی بڑے پلانٹ خریدنے کو ترجیح دی تاکہ میاری رہائشی کمیونٹی کی تمام سہولیاتیں ایک جگہ پر فراہم کی جا سکے ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ امریٹس ڈیویلپر جو کہ دونوں گروپوں کے مشترکہ اشتراک سے پاکستان میں بنائی گئی ریال سٹیٹ کمپنی ہے جو اپنے منصوبوں میں فائیو سٹار کے میار کی تمام سہولتوں کو مطارق کرا رہی ہے اس موقع پر ایچ اینڈیس ریال سٹیٹ کے دیپٹی چیئرمن اماد حق نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کریئر سٹیٹ کی دونوں کمپنیوں سمالہ ڈیویلپرز اور ایچ اینڈیس کی کاروباری سوچ میں ایک زبردست مطابقت ہے جو اپنے وسیع بین القوامی تجربے کو برویکار لاتے ہوئے پاکستانیوں کو امدہ رہائشی سہولیات فراہم کریں گے ناظرین ایمیریٹس ریزورٹ ان کے پاکستان میں اعلان کردہ منصوبہ میں پہلا منصوبہ ہوگا جو کہ سرسبز اور قدرتی نظاروں سے لیس اسلام آباد اور مری کے قریب ایکسپس ویب پر تعمیر کیا جائے گا ایمیریٹس ریولپرز اپنا تعمیراتی منصوبہ اگلے ساتھ شروع کرے گی جس کی تقنیقی اور مالی تفسیرات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جنوری میں بتائی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ ایمیریٹس ریولپرز کے منصوبے جدید رہائشی سہولیات اور عالمی میار کے مطابق ہوں گے رہائشی منصوبہ میں ایک دو اور تین بیلڈرومز کے اپارٹمنٹس پینٹ ہاؤسز ہوں گے جبکہ ان منصوبہ میں تمام سہولیات میسر ہوں گی جن میں دربان کی خدمات چوبیس گھنٹے سیکیورٹی ایمبولنس کی فراہمی لیموزین آن ڈیمانڈ سرویسز باشمول شیف نینی ڈرائیور فائن ڈائن روف ڈاپ ریسٹورنٹ باسکٹ بول اور والی بول کارٹ روک کلائمبنگ بچوں کے خیل کے میدان وغیرہ شامل ہیں کورونا کی وبا کے باوجود سمانہ ڈیولپرز کے تعمیراتی منصوبوں میں عوام کی دلچسپی میں کمی نہیں ہوئی اور ہم نے اپنی تعمیراتی سرگرمیوں کو پوری رفتار کے ساتھ جائی رکھا ہوا ہے پاکستان میں اپنے منصوبوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امران فاروق نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو جدید میار کی مکمل رہائشی کمیونٹی فراہم کرنا ہے اس لئے ہم نے ایک پلوٹ کی بجائے کئی بڑے پلانٹ خریدنے کو ترجیح دی تاکہ میاری رہائشی کمیونٹی کی تمام سہولیاتیں ایک جگہ پر فراہم کی جا سکے ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ امریڈز ڈیولپرز جو کہ دونوں گروپوں کے مشترکہ اشتراک سے پاکستان میں بنائی گئی ریال سٹیٹ کمپنی ہے جو اپنے منصوبوں میں فائیو سٹار کے میار کی تمام سہولتوں کو متعارف کرا رہی ہے اس موقع پر ایچ اینڈیس ریال سٹیٹ کے ڈیپٹی چیئرمن اماد حق نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ریال سٹیٹ کی دونوں کمپنیوں سمانہ ڈیولپرز اور ایچ اینڈیس کی کاروباری سوچ میں ایک زبردست مطابقت ہے جو اپنے وسیع بین القوامی تجربے کو برویکار لاتے ہوئے پاکستانیوں کو امدہ رہائشی سہولیات فراہم کریں گے ناظرین ایمیریٹس ریزورٹ ان کے پاکستان میں اعلان کردہ منصوبہ میں پہلا منصوبہ ہوگا جو کہ سرسبز اور قدرتی نظاروں سے لیس اسلام آباد اور مری کے قریب ایکسپس ویب پر تعمیر کیا جائے گا ایمیریٹس ڈیولپرز اپنا تعمیراتی منصوبہ اگلے سال شروع کرے گی جس کی تقنیقی اور مالی تفسیرات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جنوری میں بتائی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ ایمیریٹس ڈیولپرز کے منصوبے جدی رہائشی سہولیات اور عالمی میار کے مطابق ہوں گے رہائشی منصوبہ میں ایک دو اور تین بیلڈرومز کے اپارٹمنٹس پینٹ ہاؤسز ہوں گے جبکہ ان منصوبہ میں تمام سہولیات میسر ہوں گی جن میں دربان کی خدمات میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ وٹس ایپ اور فیس بک روپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ موسیقی